سو ہلو گائز ونس اگن وی آر گوئن ڈو پلی گنگشب ویگاس اور ایک بار یہ آپ کا فیر سے سوابت ہے ایک اور نئے مشن میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری گل فرینڈ کا ہو چکا ہے کیڈنائپ اور اسے چورایا سوری اسے کا کیڈنائپ کیا ہے فرینک نے فرینک جو کی ایک ڈیویل ہے اور اس کے بعد ہم ایک لوکیشن پر گئے تھے اسے کھوجنے کے لئے وہاں پہ ہم نے فرینک کے بہت سارے گنڈے بھی مار دئیے اس کے بعد بھی وہ ہمیں وہاں پر نہیں ملی اس کے بعد ہوا کیا کہ ہمیں جانا تھا ملٹری بیس وہاں سے ایک ٹریکر چورانا تھا اور وہ اتنا خطرناک مشن تھا وہاں پہ ہم نے اپنی جان پر کھل کر وہ ٹریکر چورایا تھا اور وہ ٹریکر لے کے اب وہاں ہم آ چکے ہیں ای مین کے پاس اور ای مین ہم ابھی بتائے گا کہ آخر اس ٹریکر کا کرنا کیا تو چلتے ہیں سیدھا ای مین سے بات کرتے ہیں آل رائٹ تو ہم آ چکے ہیں ای مین کے پاس اور اگر آپ نے پہلے کے مشن نہیں دیکھے ہیں تو جا کے چیک آؤٹ کرو یار سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر چل کیا رہا ہے آخر برا سین کیا ہے تو ای مین نے ہمیں ابھی کہیں پہ کوئی کمپلیکس میں جانے کے لئے بولا ہے تو چلتے ہیں سیدھا پہلے کمپلیکس میں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا سین ہے اور ٹریکر بھی ہمارے پاس ہماری کار میں ہے تو چل کے دیکھتے ہیں وہاں پہ آخر کرنا کیا ہے تو چلتے ہیں سیدھا کمپلیکس کی طرف اور دیکھتے ہیں آخر وہاں پہ سین کیا ہے اور مجھے ڈر آج بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ بینی اتنی آسانی سے ہمیں بتا دیتا ہے کہ جاؤ وہاں پہ چلے جاؤ اس نے جیسے پہلے ابھی ہمیں ملٹری بیس بھیج دیا تھا بینہ کسی سیکیوریٹی کے بینہ کسی سپر کار کے بینہ کسی بلٹ پروف کار کے کچھ نہیں ہے ایسے اس نے مجھے بھیج دیا اور اس کے بعد جو وہاں پہ ہوا تھا وہ آپ جب آئی بٹن کا لنکھ چک کرو گے تو آپ کو خود با خود پتہ چل جائے گا اور ہاں اگر چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لو ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل پہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جیسے کی ہاؤس کیسے بھائی کریں وی ای پی کیسے ایب گریٹ کریں فری میں یہ ساری چیزیں آپ جا کے چک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں لوکیشن پر اور جہاں پہ میرے ساتھ سے دو گارڈ ہوں گے جی ہاں تو ویسے تو یہ مجھے جانے نہیں دیں گے تو اور یہ مجھے ایڈنٹی کارڈ بھی مانگ رہے ہیں تو جرہاں ان کا کھیل کرتے ہیں اپنے دیسی کٹا سے پھر ملتے ہیں آپ سے آگے اور کرتے ہیں تھوڑی بات چیت اسی کے ساتھ اس کو ہم نے پھیل دیا ہے وہ آپ پکھو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا اوپر کی طرف اور دیکھتے ہیں آخر سین کیا ہے سو گائز اسی کے ساتھ چلتے ہیں اوپر کی طرف اور اس نے جو اپنے ٹٹو رکھے ہیں ان کو پھیلتے ہیں کیونکہ دیسی کٹا ہمارا پورا موڈیفائیڈ ہے اور سب سے اچھی چیز اس میں سائلنسر بھی لگی ہے اور ہمیں اس بیلڈنگ کے بلکل ٹاپ پر جانا ہے اور ٹاپ پر جانے کے لیے ہمیں بہت سارے لوگوں کو پھیلنا پڑا ہوگا اور میں اسی ساتھ بچ گیا ورنہ میں نیچے ہی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو پھیلا ایک آؤٹ دوسرا بھی تیسرا بھی کھیل ختم اسی کے ساتھ چلنا ہوگا سب سے اوپر اور اوپر چل کے ہمیں دیکھنا ہے کہ آخری سین کے آئے یا اس کے موپے دیا ایسی دا ہیٹ شاٹ کوئی سین نہیں اپنے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ہے اور آج مجھے پوری امید ہے کہ آج جو ہم کام کریں گے اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی گل فرینڈ مل ضرور جائے گی اور نہیں پھر تو ہمیں فرنگ کو پھیلنا ہوگا اور فرنگ کو پھیلنا اتنا جادہ مشکل ہے کیونکہ فرنگ خود ایک ڈیویل ہے اور اس نے پہلے ہی اپنی روح کو سودا کر لیا ہے تو اسے مارنے لگ بک لگ بک impossible ہے کیونکہ اسے ہم مار ہی نہیں سکتے تو اس کے لئے کیا سین ہوگا اور ہم کیسے اپنی گل فرینڈ کو بچائیں گے یہ ساری سینے دیکھنی ہیں تو بنی رہا ہے ہمارے داتا اور اسی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پورا ٹریکر سیٹ کر دیا ہے اور آ چکے ہمیں سیٹیلائٹ کے پاس اور یہاں پہ ہم پورا اپنا ٹریکر لگاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اوہ شیٹ اسی کے ساتھ یہاں پہ اتنے سارے بندے آ چکے ہیں جس کی مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی کتنے سارے بندے یہاں پہ آ چکے ہیں اب ان کو پھیلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ان کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ سارے لوگ آ چکے ہیں ان کو پھیلتے ہیں بہت ہی تیجی میں لگاتار 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 سب کو دیتے ہیں اور تب تک ہماری ڈاؤنلوڈنگ بھی ہو رہی ہے جس سمیں ڈاؤنلوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی میں سوچ رہا ہوں ان کو تھوڑا اچھی گن سے پھیلتے ہیں بہت ہو گیا دیسی کٹا کے کتنے لوگ کے لئے دیسی کٹا کوئی بہت زیادہ یوسفل نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کو پھیلتے ہیں اپنی اترنگی گن سے پدا نہیں اس میں کیا نکلتا ہے بڑت جو بھی نکلتا ہے اور میں اس سے بہر جا بھی نہیں سکتا سب سے بوری بات یہ ہے اور ڈاؤنلوڈنگ بھی ہماری لگ بھک لگ بھک کمپلیٹ ہونے والی ہے تو اسی کے ساتھ پھیلتے ہیں سب کو اور دیکھتے ہیں کہ آخر آگے سین کیا ہے کیونکہ سب کو پھیلنا بہت زیادہ ضروری ہے اسی کے ساتھ ہماری ڈاؤنلوڈنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور یہ بھی لگ بھک لگ بھک ختم ہو چکے ہیں تو اسی کے ساتھ ہماری ڈاؤنلوڈنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ان سارے ٹٹپنجیوں کو بھی ہم پھیل چکے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمیں چلنے ہوگا سیدھا نیچے اور نیچے جانے میں پھر سے لگے گا اتنا سارا ٹائم کیونکہ ہم بہت سادہ اوپر ہیں تو سیدھا میں ملتا ہوں آپ سے نیچے اور بتاتا ہوں کہ آخر پورا سین کیا ہے تو چلتے ہیں سیدھا نیچے ملتا ہوں آپ سے اور نیچے آنے کے بعد میں آپ کو ایک سیدھا دوں کہ ہم نے یہاں پر اپنا سارا کام کر دیا ہے اب ہمیں گانا ہے ای مین کے پاس اور ای مین ہمیں بتائے گا کہ نیکس ٹائم اس ٹریکر کا ہمیں کیسے یوز کرنا ہے اپنی گل فرینڈ کو دھوننے کے لئے مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہمیں جل سے جل مل جائے گی کیونکہ ای مین کوئی عام بندہ نہیں ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے بہت سوچ سمجھ کرتا ہے اور اس نے ہماری پوری ہلپ کری اس میں اور بینی نے ہمیں ویسے بھی دھوکہ دے دیا ہے تو اس کی تو ہم بات بعد میں کریں گے اسی کے ساتھ چلتے ہیں واپس بینی کے پاس ای مین ہی ہمیں بتائے گا آخر آگے سین کیا ہے اور اس کے آگے جو ہونے والا ہے وہ اور بھی خطرناک ہونے والا ہے اتنا تو مجھے پکا پتا ہے کیونکہ یہ ہمیں اتنی آسانی سے بول دیتا ہے جاکرد ہو جا کے اور جب وہاں کرنے جاتے ہیں تو ہماری پھٹکے چوسٹ ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ہم آگے ہیں ای مین کے پاس اور گئیس آج کی ویڈیو بس اتنی ہی رکھتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں ہوں گے تو اس کے لیے انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو کا جو کی کل یا پھر سو میں آنے والی ہے اور گئیس ویڈیو میں بننے کے لیے بہت بہت دھنیواد چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے